بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ علود نہیں ہوتی بز زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے جس کی بیوی بز زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت تلخی ضرور ہوتی ہے کیونکہ تعلق ہی ایسا نازو انداز کا ہوتا ہے کہ ہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے شریعت نے کہا اپنے خاون سے نرم انداز میں بات کرے جہاں کسی گیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سکتی سے بات کرے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرت نہ ہو آج کل کی فیشن ایبر عورتوں کا معاملہ بڑا عقس ہے خاون سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کرواہت سمٹ کر آتی ہے اور کسی گیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شرینی سمٹ آتی ہے بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے جن رشتوں کو تلوار نہیں کار سکتی اس کو زبان کارٹ کے رکھ دیتی ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ الود نہیں ہوتی بعض عورتیں تو اتنی بس زبان ہوتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی کئی عورتیں تو بس زبانی اور بد گمانی ہی کی وجہ سے گھر بر بات کر لیتی ہیں شرع شریف نے حکم دیا کہ محرم مرز سے بات کرو تو نرمی سے گیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو سکتی سے کرو ایک کول ہے اگر عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاون سے نرمی سے بات کرے جس نرمی سے وہ پروسی مرز سے بات کرتی ہے تو گھر عباد رہے اسی طرح اگر مرز پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پروسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر عباد رہے گیر محرم عورت کو دیکھنا یا گیر محرم مرز کو دیکھنا شرع نجائد ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے لائک اور شیئر کر دیں کینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں کینل کو سبسکرائب اور فالو کردیں